دوستو آج میں پاکستان فلم انڈسٹری سے جڑے ہوئے ایسے فنکار کی بات کرنے جا رہا ہوں جو تقریبا پچھلے 62 سال سے پاکستان فلم انڈسٹری سے جڑے ہوئے ہیں انہوں نے اپنے فلمی کیریئر کا آگاز تو اردو فلموں سے کیا تھا لیکن انہیں جو بقیادہ شہرت ملی وہ پنجابی فلموں سے ملی عام طور پر فلم انڈسٹری میں کسی ہیرو یا ہیروین یا پھر کسی مزائی فنکار کو ہی برسوں یاد رکھا جاتا ہے اور اس کے کام کو سراحا جاتا ہے اور فلم ہیرو یا ہیروین کو ہی ملک گیر شہرت حاصل ہوتی ہے کیونکہ لوگ ان جیسا بننا چاہتے ہیں اور وہ ان کے پرستار ہوتے ہیں لیکن پاکستان فلم انڈسٹری کے مایاناز ادھاکار مستوہ کریشی کو بطور ویلن یا سائیڈ ہیرو جو شہرت انصیب ہوئی وہ شاید پاکستان فلم انڈسٹری کے کسی دوسرے ویلن کے حصہ میں نہیں آئی فلم دین مستوہ کریشی کی سندھی اردو لہجہ کی ڈائلیکڈ ریلیویری سے بہت محضوظ ہوتے تھے اور مستوہ کریشی کا دیمے پن میں ڈائلیکڈ بولنا ان کا ایک منفرد انداز اور ان کے چاہنے والوں کو بہت باتا تھا ایک عرصہ تک جس فلم میں ہیرو سلطان رہی اور ویلن مستوہ کریشی ہوں تو فلم ساز اور ہدایتگار کو یقین ہوتا تھا کہ اس کی فلم ضرور کامیابی سے ہم کنار ہوگی اور ان کا لگایا ہوا روپیہ ڈبل ہو کر واپس آئے گا یعنی دونوں کی فلم پیسہ افصول فلم ہوتی تھی مستوہ کریشی کو یہ شہرت آسانی سے نہیں ملی بلکہ ان کی کامیابیوں اور کامرانیوں کا سفر کئی سالوں پر محیط ہے پاکستان کا یہ مشہور و مروف اداکار صداکار جسے نوری نت کے نام سے بھی جانتے ہیں گیارہ مئی 1938 کو ہیدر آباد پاکستان میں پیدا ہوا آپ کا تعلق ایک صوفی خاندان سے تھا آپ نے ابتدائی تلیم مقامی مدرسہ سے حاصل کی مستوہ کریشی کو بچمن میں فوج میں خدمات انجام دینے کا بہت شوق تھا اور وہ فوجی بننا چاہتے تھے مستوہ کریشی جب سندھ یونیورسٹی سے اسلامی ہسٹری میں گریجویشن کر رہے تھے تو اس وقت وہ وہاں پر منقت ہونے والے کئی ایک ویراتی پروگرامز میں حصہ لیتے تھے اور کچھ پروگرامز کی وہ کمپیرنگ بھی کرتے تھے ان کی کمپیرنگ کو دیکھ کر ان کے سازہ انہیں کہتے تھے کہ آپ کی آواز بہت اچھی ہے 1957 میں آپ نے اپنی تلیم مکمل کرنے کے بعد ریڈیو پاکستان کا رک کیا اور وہاں پر بطور ہوسٹ ریڈیو پاکستان ہیدر آباد کو جائن کر لیا آپ کو اپنے پہلے پروگرام کو مکمل کرنے پر دس سر روپے معافضہ سے نوازہ گیا تھا آپ کے پروگرام کا نام تھا احسان جو پاکستان یہ پروگرام سندھی زبان میں نشر ہوا کرتا تھا دوستو آپ بات کرتے ہیں کہ مستوہ کریشی فلموں میں کیسے آئے یہ 1966 کی بات ہے کہ ایک دن وہ فلم لاکھوں میں ایک کی شوٹنگ دیکھنے چلے گئے تو وہاں پر موجود آصف رضا میر کے والد ٹریکٹر رضا میر نے ان سے کہا کہ آپ ہماری فلم میں بطور ویلن کام کریں گے اور آپ نے رضا میر کی آفر کو قبول کر لیا اور ان کی فلم میں کام کرنے کی حامی بر لی اس طرح ان کی پہلی فلم لاکھوں میں ایک تھی جو کہ 1966 میں ریلیز ہوئی اور اس فلم نے باکس آفز پر کامیابی کے ریکارڈ توڑ دیئے میں نے بطی ہونے کے نادے اس کی کلائی جو پکڑی تو مجھے دھتکار دیا اور کہنے لگی کہ میں تو تم کو اپنے بران کا مالک نہیں سمجھتی مسوک ریشی نے اپنے کیریئر کے شروع میں زیادہ تر اردو فلموں میں اپنی اداکاری کے جوہر دکھائے آپ کی اردو زبان میں بننے والی چند مقبول فلموں میں اندلیب غلامی لال آندی چیف صاحب سلطنت شوش رابہ روشنی جیوہ آگ کا دریا اور فلم لاکھوں میں ایک وغیرہ شامل ہیں آپ نے اردو فلموں میں زیادہ تر مرہوم محمد علی کے ساتھ بطور ولم کام کیا اداکار محمد علی سے آپ کی بہت بنتی تھی کیونکہ دونوں کا حد تعلق ہی حیدر آباد سے تھا پنجابی فلموں کے ڈریکٹر الطاف سیند نے مسوک ریشی کو پنجابی فلموں میں کام کرنے کی دعوت دی آپ نے الطاف صاحب کو جواب دیا کہ وہ پنجابی نہیں بول سکتے تب ڈریکٹر الطاف نے کہا کہ یہ ہمارا کام ہے کہ آپ سے ڈائلیک ڈلیوری کروائیں اور پھر مسوک ریشی نے ہامی بر لی اور ان کی مستقل منزل بھی پنجابی فلمیں ہی بن گئیں وہ ایک سندھی تھے مگر انہیں شہرت پنجابی فلموں کے بطور ویلن ملی مسوک ریشی کی پہلی پنجابی فلم چار خون کے پیاسے تھی اس فلم میں آپ کے جھدہ گانا انداز کو فلم بینوں نے بے حد سراہا اور پسند کیا پھر یہی سے مسوک ریشی کی ملک گیر شہرت کا بقیادہ آغاز ہوا اور پھر ڈریکٹرز نے جب انہیں سلطان رائی کے مددے مقابل بطور ویلن لیا تو مسوک ریشی نے اپنے چانے والوں کو ایک سے بڑھ کر ایک فلم دی اور پھر کبھی پیچھے مڑھ کر نہیں دیکھا منجاب فلم کے ڈریکٹرز نے ان دونوں کی مقبولیت دیکھ کر انہیں اپنی اولین ترجیح میں شامل کر لیا جب سلطان رائی بہت اونچی زبان میں للکارتے ڈائلیک ڈیلیوری کرتے تو وہ بہت تیمے انداز میں اپنے ڈائلیک ڈیلیوری کرتے تھے اور یہی انداز ان کے چاہنے والوں کو بہت باگیا اور انہیں سپرسٹار اور پاکستان فلم ڈسٹری کی ضرورت بنا گیا آفدہ سکرین مستوہ کریشی اور سلطان رائی میں بہت محبت تھی دونوں ایک دوسرے کی بہت عزت کیا کرتے تھے اور مستوہ کریشی سلطان رائی صاحب کو پیار سے آگا جی کہہ کر بلاتے تھے سلطان رائی اور مستوہ کریشی نے کٹھے تقریبا 26 سال کام کیا اور ان کے کریڈٹ پر فلم مولا جٹ ان کی سب سے مقبول فلم رہی جسے پنجاب فلم دیکھنے والے آج تک نہیں بھول سکے ہیں مستوہ کریشی نے اپنے 62 سالہ کیریئر میں مجموعی طور پر کل 626 فلموں میں کام کیا جن میں اردو اور پنجابی فلمیں شامل ہیں ان کی آخری فلم 2022 میں ہی ریلیز ہوئی اور اس فلم کو ڈریکٹ کیا سید نور نے اور فلم کا نام تھا باجرے دی رکھی پولٹیکلی طور پر مستوہ کریشی زلفکار علی بٹو کو بہت پسند کرتے تھے انہوں نے اپنے گھر کے اندر زلفکار علی بٹو کی تصویر بھی عویزہ کی ہوئی ہے اور وہ پاکسان پپلز پارٹی کے ونگ کلچر کے ہیڈ بھی رہے ہیں مگر سن 2018 میں انہوں نے محسوس کیا کہ پپلز پارٹی اب وہ پپلز پارٹی نہیں رہی جس کو وہ فالو کرتے تھے اور پھر انہوں نے تحریک انصاف کو جائن کر لیا اب آخر پر بات کرتے ہیں ادھاگار سادھاکار مستوہ قریشی کی ازدواجی زندگی کی تو انہوں نے اپنے کیریئر کے آگاز میں ہی سندھی گلوکارا ربینہ سے شادی کر لی تھی آپ کا ربینہ قریشی سے ایک بیٹا ہے جس کا نام ہے آمر قریشی آپ کا بیٹا ادھاکار ہونے کے ساتھ ساتھ میوزک ڈریکٹر بھی ہے اور اس نے تعلیم امریکہ سے حاصل کر رکھی ہے مستوہ قریشی اپنی فیملی کے ساتھ لاہور کے گلو برگ میں رہتے ہیں دوستو یہ تھی خانی پاکستان کے لیجنڈ ادھاکار مستوہ قریشی کی اگر آپ کو یہ پسند آئی ہے تو سب سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کیجئے اور اس کے بعد اپنا پیار اور محبت ہمیں دیجئے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اب میں پڑھوں گا آپ کے کمینٹس جو آپ نے میری پچھلی ویڈیوز پر دیئے تھے جناب پہلا کمرس آیا ہے نسیم زفر کا انہوں نے سمینہ احمد کی ویڈیوز پر کہا ہے she is great actress اطاللہ عیسیٰ خان کی ویڈیو کے اوپر وہید ورلڈ کے نام سے آئی ڈی بنی ہوئی ہے انہوں نے کہا ہے کہ love from india thank you so much آپ نے انڈیا سے ہمیں پسند کیا ہے ہماری ویڈیو کو لائک کیا ہے اور کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے مدوری ڈکشٹ کی ویڈیو کے اوپر فہمی کوین کے نام سے آئی ڈی بنی ہوئی ہے انہوں نے کہا مدوری is amazing thank you so much فہمی اشوریہ رہا بچنک میں اوپر میں نے ویڈیو بنائی ہے کافی اچھی جا رہی ہے یہ ویڈیو اور اس کے اوپر نکھار یوٹی سیلون کے نام سے آئی ڈی بنی ہوئی ہے اور انہوں نے کہا ہے so beautiful ویڈیو اور یوٹیوب چینل thank you so much نکھار اور ان کا بھی آپ چینل دیکھئے گا انہوں نے کافی اچھے اچھی ویڈیوز ڈالی ہوئی ہیں شاید آپ کو پسند آئیں گی اگر پسند آئے تو ان کا چینل بھی آپ سبسکرائب کر سکتے ہیں تاہرہ سید کے اوپر میں نے ویڈیوز بنائی ہے اس ویڈیوز کو لوگوں نے بہت زیادہ پسند کیا تھا اور اس کے اوپر شاہر لطیف ہیں انہوں نے تقریبے 43 منٹس پہلے کمنٹس ڈالی تھے لکھ رہے ہیں سب بقواس بدصورت آواز بدصورت کردار یہ آپ کا اپنا اپینین ہو سکتا ہے لیکن لوگ انہیں بہت زیادہ پسند کرتے ہیں پریوی شاکر کے اوپر میں نے ویڈیوز بنائی تھی اس ویڈیو کو لوگوں نے بہت زیادہ پسند کیا تھا اور تقریبا سات گھن ڈگویلے اس کے اوپر سبہ خالد کے نام سے آئی ڈی بنی ہوئی ہے ہماری بہن سبہ خالد کہتی ہے آئی لاب یو پریوین شاکر اللہ پاک آپ کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے رونالیلہ سنگر کے اوپر میری ویڈیوز ہیں رونالیلہ سب کو پسند رہی ہیں ان کے گانے بہت مشہور رہے ہیں اور اس کے اوپر سحیل چودری نے کمٹس دیا ہے لیکن میں پڑھنی سکوں گا کیونکہ یہ بنگالی زبان میں لکھا ہوا ہے ہندی میں اگر ہوتا تو کسی حد تک میں سمجھ لیتا ہوں بہرحال سحیل چودری سب آپ کو بہت بہت شکریہ آپ نے رونالیلہ کی ویڈیو کے اوپر اپنے کمٹس دیئے ہیں اگر آپ یہ انگلیش میں دے دیں تو شاید مجھے پڑھنے میں آسانی ہو جائے جی ویڈیو ہے سیما سلاحہ دین کی میرا ہی چینل تھا جس پہ سب سے پہلے ان کے اوپر ویڈیو بنائی کی تھی اس کے بعد دوسرے بہت سارے چینلز نے اس ویڈیو کو کاپی کیا تھا کیونکہ میں نے سوچا تھا کہ جو پی ٹی وی کے لیجنڈز ہیں ان کو ڈونڈا جائے اور ان کے اوپر ویڈیو بنائی جائے اور اس ویڈیو کو آپ لوگوں نے بہت زیادہ پسند کیا تھا اس کے اوپر زوبیا خان کہتی ہیں یہ ہماری بہن کہتی ہیں سیما صلاح الدین میری بچپن کی ایکٹرس ہیں مجھے بہت پسند تھی اُل جن ان کا لاسٹ پلے تھا جی کچھ ایسے ہی تھا مجھے ذہن میں نہیں کہ ان کا لاسٹ پلے کونسا تھا بہر علیہ کہ بہت ہی خوبصورت عدہ کر رہا تھیں ڈاکٹر بن چکی ہیں اور دبائی میں رہتی ہیں پیاری بہن زوبیا خان آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے کمرس دیا پر کمرس دے رہے ہیں محمد فروق شاہ انہوں نے کہا ہے کہ اے لیڈی ویڈ مورل ویلیوز فیل ویکٹم ٹو دہ دیٹی باکسان پلیٹکس جی بلکل ان کے ساتھ پاکسان نے کچھ اتنا اچھا نہیں کیا جتنی انہوں نے قربانیاں دی تھی لیکن کیا کر سکتے ہیں باکسانی پلیٹکس ہے ہی ایسی سمینہ احمد کی ویڈیوز کے اوپر میری بیان ہے لبنا وکارو نصہ انہوں نے لکھا ہے good آپ کو بہت شکریہ اگر آپ نے ویڈیو کو پسند کیا ہے thank you so much ایسی ہاں ہاں ہماری بہت ہی خوبصورت ایکٹرس ہیں شادی کے بعد انہوں نے شو بیز انڈسٹری کو چھوڑ دیا تھا ان کو پہلے اللہ تعالیٰ نے بیٹی سے نوازہ تھا اور ابھی کچھ دن پہلے بیٹے سے نوازہ ہے تو اس کے اوپر تنویر جہاں کے نام سے ایڈی بنی گئی ہے اور انہوں نے کمنٹس دیا ہے you have a great life partner happy birth baby boy مبروک یہ مبروک جو لفظ لکھا ہے اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ سعودی عرب کے اندر ہیں یا عرب کنٹریز کے اندر ہیں کیونکہ سعودی عرب یا عرب کنٹریز کے اندر وہ مبارک نہیں لکھتے بلکہ مبروک کہتے ہیں thank you so much تنویر جہاں یہ تھے کمنٹس جو آپ نے ہماری ویڈیوز پر دیئے تھے آپ کے کمنٹس کا مجھے انتظار رہتا ہے اور میں اپنے ویڈیوز میں شامل بھی کرتا ہوں آپ کا بہت بہت شکریہ اپنا اور اپنی فیملی کا خیار رکھئے thank you so much محضر سبسکرائبر ہم آپ کے شکر اگزار ہیں کہ آپ اپنا وقت نکالتے ہیں اور اپنی قیمتی رائے ہماری ویڈیوز پر دیتے ہیں ہماری پلیس یہ ہے کہ ہم آپ کے کمنٹس کو اپنی اگلی ویڈیوز میں شامل کرتے ہیں دوستو اگر آپ نے ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیس سبسکرائب کر دیجئے اور ہمارے ساتھ جڑے رہیے موسیقی